تیرہ گیدوں میں دس وکٹ لے کر رج دیا اتحاس اب مہند رسنگ دھونی کی ٹیم میں سی اسکے میں ڈھا رہا ہے کیا جانئے کون ہے دکت جیند بات نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکے سپورٹ کے اور نئے ویڈیو میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ وہ کون سے دکت جیند بات ہے جس نے تیرہ گیدوں میں دس وکٹ لے کر اتحاس رج دیا ہے تو دوستوں پوری جانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے اور اگر آپ اسی اسکے ٹیم کو ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ساتھ مہند رسنگ دھونی کو ایک اچھا کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو اکلائی جرور کریں دوستوں سی ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں سرف شیٹ گینبازی پرسیسن کا ریکارڈ گینبازی کے نام درج ہوتا ہے اگر یہ سوال آپ کے سامنے آتا ہے تو بینہ کسی اسمنجس کے اس کا جواب دیجئے گا وہ اس لیے کیونکہ یہ سہرہ تو ایک بھارتی گینباز کی سپرکنگ سے کھیلنے والے دیپک چہر نے بانگلہ دیس کے خلاف صرف سات رندے کا چھے ویکٹ حاصل کیے تھے وہ بھی ہائٹریٹ کے ساتھ اتنا ہی نہیں ایک وقت پر ان کا کرسمائی پردرسن ایسا رہا ہے کہ انہوں نے مہد تیرہ گیندوں کے انترال میں دس ویکٹ حاصل کر لیے تھے ایک بار پھر سے دیپک چہر آئی پیل میں دھماگ جمع رہے ہیں دراصل دیپک چہر نے بانگلہ دیس کے خلاف ناکو ٹی ٹونٹی مائچ میں تین دسم رو دو اور مہد سات رندے کا چھے ویکٹ حاصل کر لیے تھے اس میں آخری تین گیندوں میں ان کے نام تین ویکٹ درج رہے اس کے ساتھ ہی چہر نے سید مستاق علی ٹراپیو میں بھی بیبدر کے خلاف مقابلہ کھیلا اور راجستان کے اور سے کھیلتے ہوئے چھا گیندوں کے انترال میں چار ویکٹ حاصل کیے اسی ٹورنمنٹ میں یو پی کے خلاف آخری اوور میں چار گیندوں میں تین بل لیواجوں کو پبلین واپس بھیج دیا تھا اور چہر نے کل تیرہ گیندوں میں دس ویکٹ حاصل کر کر اس مائچ دکھایا تھا دوستوں جہاں تک دیپک چہر کا آئی پیل پردرسن پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اب تک اس لیگ میں 48 مائچ کھیلے ہیں اور انہوں نے 67.62 کے اکونامی ریٹ کے ساتھ 45 ویکٹ حاصل کیے ہیں ان کا سرف سے پردرسن پندرہ رن دے کر سین ویکٹ حاصل کرنا رہا سائین اریبات لیگ میں آئی پیل کے سیروے سیجن کی بات کرنا تو دیپک چہر نے 14 مائچ کھیل کر 12 ویکٹ چٹکائے تھے وہیں 2017 کے بعد 2020 میں ان کی اکونامی ریٹ بڑھ کر ساتھ اسملے 69 کی ہو رہی تھی اور 2021 کے پردرسن میں انہوں نے سی اسکے کے لیے ایک اچھی بالنگ کی اور انجاب کی ایک خلاف سی اسکے کی پہلی جیت درج ہوئی تو دوستوں آج کی اب بیٹوں بس اتنے ہیں اگر آپ بھی تیپک چہر کو ایک اچھا گیند مائچ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دوستوں آج کی خبریں بس اتنے ہیں ملتے ہیں نئے خبر کے ساتھ تب تک لیے نمشتر